اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو بلکل خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا اور خوشحال رکھے آمین جی ویوز میں ہوں فرزانہ ککسین بیک سے تو ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں ماہ رمضان کی خاص ریسپی خاص چیز ہے یہ اور یہ ماہ رمضان میں بہت بنتی ہے تو آپ ضروری سے ڈرائی کیجئے گا اور میری ریسپی کو ضرور دیکھے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو دیکھیں جی کتنی نرم ہے اور کتنی باریک بنی ہوئی یہ پٹی ہے تو پلیز اسے ضرور دیکھے گا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ میدہ ہے ایک ہاف چمچ نمک اور ایک چمچ آئل تھا یہاں پہ ایک پین میں میں ڈیڑھ کپ میدہ ڈالوں گی ایک کپ بھر کے ڈال لیتے ہیں اور ہاف کپ بعد میں ڈالیں گے تو اب اس میں ہاف چمچ نمک ایڈ کر دیں گے ایک چمچ گھی ہے وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس کو ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے اس طرح سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے تاکہ گھی الگ نہ رہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو گوند لیں گے اس طرح کی میں نے ڈو بنا لی ہے اور ہاتھ سے میں نے پانی لگا کے اس کو بلکل سوفٹ کر دیا ہے اب تھوڑا ریسٹ دیں گے اسے تو یہ کھینجی یہ ریسٹ آ چکا ہے اسے تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے اسے رکھا تھا اور یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ڈو بنی ہے تو اب ہم اس کے کر لیتے ہیں پیسز چار حصوں میں کریں گے ہم اس کو اور یہاں پہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے چار اس طرح سے گول شیپ دے دی ہے ہم نے ان کو ایک اور کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے ہم نے ان چاروں کو کر لیا ہے یہاں پہ ایک چمچ ڈالیں گے ہم میدہ ایک چمچ گھی میں اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ بے لیں گے ہم اپنی سموسا پٹی کو یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے ان کو بنا لیا ہے چاروں میں نے اسی طرح ہی بنا لینی ہے دوسری کو بھی بیل لیتے ہیں تو اگر ہم ان کو اس طرح نہ بھی لگائیں تو یہ اس ٹائم بھی بہت سبدست پنی ہوئی ہے ہم اس سے آرام سے سموسے بنا سکتے ہیں تو پھر بھی ہم سیف کرنے کے لیے یہ سٹیپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک اور اوپر رکھوں گی اور اسی طرح سے میں گھی پھر لگاؤں گی اس کے اوپر میدے والا اور میدہ ڈسٹ کریں گے اوپر ہاتھ سے تھوڑا چپٹا کر کے تیسری بھی میں نے ڈال دی ہے اس کے اوپر اور وہ ہی سٹیپ کیا ہے اب جو ہے چوتھی وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے اور اب میں ان کو یہاں بٹر پیپر کے اوپر سیٹ کر دوں گی چاروں میں نے رکھتی ہیں اس کے اوپر تو ان کے اوپر بھی رکھیں گے بٹر پیپر اور بھیلن کی مدد سے تھوڑا ان کو اور پھیلا لیں گے تو یہاں پہ اس طریقے میں نے لے لی ہے اور یہ زیادہ گرم نہیں ہے بلکل دو پہ رکھنا ہے ان کو اور ہم آہستہ آہستہ اس کے اوپر چلاتے رہیں گے تو اس سے ہماری جو ہے سموسا پٹی بہت سبدست تیار ہو جائے گی اب اس کو چینج کریں گے ہم دوسری سائٹ لیں گے تو ویورز آپ کو اگر یہ ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے میری درخواست ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تو دیکھیں جی ہماری جو ہیں پٹیاں وہ بن چکی ہیں اب ہم ان کی لیئر کھولیں گے دیکھیں کتنی آسانی سے اس کی لیئر کھول رہی ہیں اور یہ بہت ہی باریک بنی ہوئی ہیں بہت نرم بنی ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہیں تو دیکھیں ان کو ہم سب کو کھول لیں گے ایسے ہی یہ دو ہیں ان کو بھی کھول لیتے ہیں تو یہ بہت ہی نرم بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ باریک بھی ہے اور نرم بھی ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ضرور پتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چلیں اب ہم ان کو دیتے ہیں شیپ اس کی کٹنگ کریں گے ہم پیزا کٹر سے اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے سائیڈوں سے ان کو ہم ضائع نہیں کریں گے کیونکہ ہم پاپڑی بنا لیں گے تو یہاں پہ ان کو میں تین ہجسوں میں کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ سبت دست قسم کی یہ سموسہ پٹی تیار ہو چکی ہے باریک بھی ہیں اور دیکھیں کوئی چپک نہیں رہی کوئی ادھر ادھر ٹوٹ پھوٹ نہیں رہی بہت ہی سبت دست پوفیٹ یہ بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ سموسے کی چھوٹا سموسہ ہم نے تیار کر لیا ہے ایک اور بناتے ہیں بہت ہی زبدست بنیں گے یہ بہت خوبصورت بھی لگ رہے ہیں کسی دن ہم ان کو فیلنگ کر کے بھی بنائیں گے آج آپ کو شیپ دے کے دکھا رہے ہیں باقی سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور کٹنگ کریں گے اس کی بھی اسی طرح سے کٹنگ کر لینی ہم نے اور ان کو ہم نے رکھ دینا ہے یہ ہم پاپڑی بنا سکتے ہیں ان کی بچوں کو دے سکتے ہیں اس سائیڈ سے بھی کٹنگ کر لیں گے اور یہاں سے ہم نے درمیان میں سے کٹ کر لینا ہے اس کا بنائیں گے ہم رول دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کیا سائیڈوں سے اور یہ راؤنڈ گھما دیا سبت دست قسم کا یہ رول تیار ہو چکا ہے اور یہ بنائیں گے ہم چکور سموسا بلکل چکور سموسا بنے گا بہت خوبصورت سبت دست تو یہ دیکھیں جی پٹی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی باریک بنی ہوئی ہے ان کو بھی گھما لیتے ہیں بہت ہی اچھی شیپ آئے گی ان کی تو یہاں پہ میں نے سب سیٹ کر دی ہیں آپ کے سامنے ہے پلیز آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنی رائے دینی ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اگلی ریسپی تک ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ موسیقا